وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ عَجْمَئِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْبَةٌ حَسَنًا صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا شَفِيئَ الْمُزْنِبِينَ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدوحل کریم کی ذات بابرکات کے لیے درود پاک کا نظران عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد موزز محترم حاضرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید سے بابرکت کلمات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی چند لمحوں کی گفتگو انہیں کلمات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی محرورزات کو سمیٹوں گا اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے تین روزہ محافل باعنوان تذکرے میری حضور کہ آج پہلی نشست میں ہم لوگ حاضر ہیں ادارت المصطفیہ انٹرنیشنل حلقہ حافظ آباد کے زیر احتمام آج کا یہ پہلا پروگرام جو منقد کیا گیا چونکہ ماہِ ربیع الاول کی سوہانی گڑیاں ہیں گلی گلی اور نگر نگر تذکرے میرے حضور کے جاریوں ساری ہیں اور یہ وہ ذکر ہے جو اہلِ ایمان کو تذکین دیتا ہے جب کسی کے لبوں پہ نامِ محمد آتا ہے تو اہلِ ایمان کے سینوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے شیخ مہدی الفاسی نے مطالع المسررات شرع دلائل الخیرات میں لکھا کہ حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ذکر حضور کا ہو اور چہرہ مرجہ جائے تذکرہ آمینہ کے لال کا ہو اور ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اندر کا تعلق گمبت خزرہ کے مقین سے ٹوٹ چکا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی نبی دنیا میں مبوس کیے وہ انسانوں کے لیے رہبر اور رہنما بن کے آئے اور ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا انسانی فطرت کے پیش نظر اللہ نے انبیاء کرام کو اخلاق کا وہ آلہ پیکر بنا کے بھیجا کہ جس کے اخلاق کو دیکھ کر انسان اس کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا سکے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتا تھا اسی لیے اللہ نے انبیاء کرام کی زباد میں کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں رکھا ہر نبی باکمال ہوتا تھا ہر نبی کا عصوہ ہر نبی کی زندگی ہر عیب سے پاک ہوتی تھی کیونکہ اس نے اپنی امت کے لیے بطور آئیڈیل کے اور نمونے کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا تھا لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کیا کو مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی امام ہیں حضور نبیوں کے بھی سردار ہیں تو اللہ نے میرے حضور کو جو اخلاق عطا فرمائے جو عصوہ عطا فرمایا وہ سارے نبیوں کی زباد سے عرفہ اور عالیٰ تھا علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق کے تین درجے ہوتے ہیں پہلا درجہ ہوتا ہے اخلاق حسن اور اخلاق حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ برابری کریں آپ انبیاء کرام کی زباد کو دیکھیں تو ہر نبی باکمال ہے لیکن میرے اور آپ کیا کو مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں حضور کو صورت اور صیرت دونوں باکمال عطا کی گئے حضور کی صورت بھی باکمال ہے اور میرے حضور کی صیرت بھی باکمال ہے صورت میں دیکھیں تو کائنات کو جتنا بھی حسن ملا ہے یہ میرے رسول کے حسن کی خیرات ملی ہے تو حضور علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ سارے حسینوں کے لیے اس حسن کی خیرات تقسیم کی گئی اور دی گئی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلت الادہیان تھی چودویں کی رات تھی چاند پوری آب و تاب پہ تھا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چادر دھاری دار تان کے سوئے تھے چہرہ ننگا تھا میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا کہ دیکھوں تو صحیح حسن وہاں زیادہ ہے یا یہاں زیادہ ہے فرمایا کبھی وہاں دیکھتا کبھی یہاں دیکھتا لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو حسن اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے وہ چاند کو نہیں دیا گیا اللہ نے باکمال حسن عطا فرمایا تھا اور عالم حسن کا یہ تھا کہ شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں اور یہ امتی کے لیے باعث برکت گھڑیا ہوتی ہیں جب اس کی نگاہوں کے سامنے جمال محمد عربی ہوتا ہے کہ جب زیارت نصیب ہوئی تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن یوسف اور یوسف علیہ السلام کے حسن کا کرشمہ مصر کی عورتوں نے دیکھا اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی جب یوسف علیہ السلام کو زلیخہ دل دے بیٹھی تو تھی تو بادشاہ مصر کی بیوی تو باقی خواتین کہتی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کے غلام کو دل دے بیٹھی تو جب وہ تانے سنے تو زلیخہ نے ایک دن جا کے ہاتھ جوڑ کے کہا یوسف ایک جھلک ان کو دکھا دے انہیں پتا چل جائے کہ جس کو میں نے دل دیا ہے وہ غلام ہے یا حسینوں کا امام ہے آپ ایک جھلک تو دکھائیں تو یوسف علیہ السلام مان گئے علماء نے لکھا ہے کہ مرد کا عورت کو اپنا حسن دکھانا منائے تو یوسف تو اللہ کے نبی تھے انہوں نے مصر کی خواتین کے سامنے اپنا حسن پیش کیوں کیا جھلک کیوں دکھائی فرمایا اس لیے کہ اللہ نے یوسف کو جو حسن دیا تھا وہ یوسف علیہ السلام کا موجزہ تھا اور جو موجزہ ہوتا ہے وہ دکھانا جائز ہوتا ہے تو جب وہ عورتیں پھل لے کے ویٹ گئیں تو یوسف علیہ السلام سامنے آئے نکاب اٹھایا تو یوسف کے جلووں میں ایسی گم ہوئیں کہ وہ چھلیاں ہاتھوں پہ چل گئیں انگلیوں کے پورے کٹ گئیں تو شاہ عبد الرحیم محدث دیلوی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ کا حسن یوسف کے حسن سے سوا ہے لیکن جو معاملہ وہاں دیکھا گیا وہ آپ کی زندگی میں نہیں آیا تو میرے اور آپ کے آقو مولا فرمایا سن اللہ نے خیرت کی وجہ سے میرے حسن پہ ستر ہزار بچریت کے پردے ڈال رکھے اب بتائیے گا کہ جس حسن کے اوپر ستر ہزار بچریت کے پردے ہوں اور دیکھنے والوں میں پھر بھی دیکھنے کتاب نہ ہو تو بتائیے جب وہ حسن بے نکاب ہوتا تو کیا ہوتا عالم اب بھی یہ تھا کہ حسن رکھنے کے باوجود کل صحابہ میں سے اٹھارہ سے بائیس تک صحابہ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں باقی نہیں کرتے وہ جو اٹھارہ سے بائیس کرتے ہیں ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شائر تھے اور میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ شائر کی آنکھ حسن دیکھنے میں بڑی دلیر ہوتی ہے شائر کا حسن کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے لیکن وہ شائر کہتے ہیں کہ جب میں حضور کو دیکھا کرتا تھا تو میرے ہاتھ ایک طریقہ لگاتا ایک کلیہ تھا اور اس کلیہ کو استعمال کر کے میں حضور کو دیکھتا پوچھا کن سا طریقہ تھا فرمایا جب حضور سامنے ہوتے تو میں اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں کے آگے رکھ لیتا اور انگلیوں کی اور سے حضور کو دیکھتا اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں چمک کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے یہ اس حسن کا عالم ہے جس پہ ستر ہزار بشریت کے پردے پڑے ہیں اگر وہ بے نکاب ہوتا بغیر پردے کے ہوتا تو کیا ہوتا تو صورت بھی بے مثال اور میرے نبی کی صیرت بھی بے مثال اخلاق اللہ نے وہ عطا کیے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملے علماء کہتے ہیں تین اقسامیں اخلاق کی اخلاق حسنہ یہ پہلا درجہ ہے اخلاق کریم دوسرا درجہ ہے اور اخلاق عظیم تیسرا درجہ ہے اخلاق حسن کیا ہے اخلاق حسن یہ ہے کہ برابری ہو جتنا کوئی آپ کے ساتھ کرے آپ بھی اس کے ساتھ اتنا کرے مساواتیں اخلاق حسنہ یعنی آپ کو کسی نے تھپڑ مارا تو آپ بھی تھپڑ مار دیں اضافہ نہیں کریں اور یہ بدلہ لینا کیا ہے یہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہی طریقہ دیتا ہے کہ جو جتنا زیادی کرتا نیکی کرتا اتنا ہی اس کے ساتھ کیا جاتا اور یہ وہاں تک چلتا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات تک درمیان میں جو وقفہ رہا اس میں اخلاق کریم رہا آپ کے ساتھ جو جتنا کرتا ہے آپ اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا عیسار کرنا آپ اس کے اوپر حق چھوڑ دیں عیسار کر دیں کسی نے مارا آپ نے کہا چلو کوئی مسئلہ دی ماف کر دی یہ باجب تھا کہ آپ اس کے بناہ کو غلطی کو ماف کر دیتے لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر اقاد تشریف لائی یہ دو جو پچھلے اخلاق تھے یہ تو تھے کیوں اس امت میں دونوں اخلاق اخلاق حسن اخلاق کریم کیوں رکھے گئے فرمایا اس لیے کہ اس امت نے قیامت تک چلنا تھا اور اس امت نے قیامت تک چلنا تھا اور اس میں ہر وزاج کے لوگوں نے آنا تھا فرمایا اگر صرف مافی رکھ دیتے کہ جو آپ کو چپیر تھپڑ مار دے آپ ماف کر دیں ہو سکتا ہے کہ سخت مزاج لوگ اس دین کو قبول نہ کرتے کہ یہ کن سا دین ہے کہ کوئی آپ کو تھپڑ مارے آپ اس کو ماف کر دیں ہمیں نہیں چاہیے ایسا دین کچھ نرم مزاج کے لوگ تھے اور کہا جاتا کہ بدلہ لینا واجب ہے جیسے کم موسیٰ میں تھا اخلاق کریم ہوتا آپ چھوڑ دیتے تو وہ کہتے ہمیں ایسا کمزور دین نہیں چاہیے کچھ نرم مزاج کے لوگ تھے جو ماف کرتے تھے بدلہ نہیں لیتے تھے اگر مافی والا پہلو ہوتا تو سخت مزاج لوگ نہ آتے اگر بدلے والا ہی لازم رکھا جاتا تو نرم مزاج لوگ نہ آتے وہ کہتے ہم نہیں بدلے لیتے ہم تو نرم مزاج لوگ ہیں اللہ نے اس امت کے اندر دونوں راستے رکھ دی فرمایا آپ نیکی کے بدلے نیکی کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے قرآن نے کہا دانت کے بدلے دانت ناک کے بدلے ناک آنک کے بدلے آنک ٹھیک ہوگی آگے ساتھ فرمایا اگر کوئی ماف کرنا چاہے بدلہ نہ لینا چاہے تو فرمائے یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے کہ وہ ماف کر دی لیکن میرے مصطفیٰ کو ساتھ حسنِ عظیم عطا فرمایا اخلاقِ عظیم عطا فرمایا اخلاقِ عظیم کیا ہے کہ آپ ماف بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس کے ساتھ بھلائی بھی کر دیتے ہیں میرے نبی کی ذات کو دیکھے در حضور طائف کی وادی تک گئے چار دروازوں پہ دستگ دی آوازہ ہی کون کہا محمد کان سے آئے ہو کہا مکہ سے کیوں آئے ہو کہا پیغام حق دینے انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بات نہیں سنی حضور واپس پلٹے تو کتاروں میں جوانوں کو کھڑا کر کے پتھر دی ایک پاؤں پہ پتھر پڑتا حضور شدہ تے درد سے پاؤں کھڑا کرتے دوسرے پاؤں پہ پتھر پڑتا جب حضور نکل کے باہر آئے تو نالین خون سے بھر گئے آسمان سے جبریل آگئے محبوب دو حرب بددعا کے دے دیں ابھی طائف کی وادی کو اٹھا کے اُلٹ دے دیں سفہ ہستی سے نشان مٹ جائے گا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہاں کوئی آباد تھا جب اسرار بھڑنے لگا تو میرے محبوب فرمایا سنو جبریل میں محمد بستیاں اجارنے نہیں آیا میں تو آباد کرنے آیا میں بددعائیں دینے نہیں آیا میں تو دعائیں دینے آیا حضور آگئے لیلو نہار نے کروٹے بدلی اسلام کو غلبہ ملا اکیلا ہی چلا تھا وہ جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارماں بنتا گیا ایک وقت آیا کہ اسلام قوبت پکڑ گیا طاقت پکڑ گیا نو ہجری کے اندر جب طائف کے بڑے سردار مدینہ کا رخ کرتے ہیں میری حضور کو خبر دی گئی حضور طائف کے سردار آ رہے ہیں جن میں عبد یالید بھی ہے اس کے دیگر سردار بھی ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کہیں سے گزریں اور کوئی واقعہ ہو جائے آپ دس سال کے بعد بھی وہاں سے دوبارہ گزریں تو واقعہ آپ کے ذہن کی سکرین پہ موجود ہوتا ہے آپ ساتھیوں کو بتاتے ہیں یار میں اتنے سال پہلے گزراتا ہے یہاں یہ واقعہ ہوا تھا طائف کا واقعہ چھوٹا تو نہیں تھا جو حضور کو یاد نہیں آیا ہو تھا نام طائف کا سنا سارا منظرنامہ نگاہوں کے سامنے آ گیا لیکن یہ نبی اخلاق عظیم رکھنے والا تھا یہ بدلہ لینے والا نہیں تھا اخلاق عظیمہ کا مالک تھا سیابا کو کہا جو سب سے بڑا سردار ہے عبد جالیل پر میں اس کا خیمہ میری مسجد کے اندر لگا دو باقیوں کے خیمے باہر لگا دو میرا نبی پانچ وقت مسلح پہ آکے نماز پڑھاتا ہے اور جب نکلتے ہیں تو اس کے خیمے میں جا کے پوچھتے ہیں میرے شہر میں آئے ہو کوئی تکلیف تو نہیں ہے مجھے بتائیے کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کو جو ہمارے لیے نمونہ تھی اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ داخل کریں آپ انبیاء کی زندگی دیکھ لیں کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جو پاکمال ہو امت کے لیے جس میں سب کچھ رکھا گیا ہو ایسا نہیں ہوتا آپ اخلاق کو پڑھیں یہ کل پرسو ہماری ہاں ایک پروگرام تھا جلیل القدر عالم دین تشریف لائے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات سنائی کہنے لگے کہ مجھے جانا پڑا دایار غیر میں تو ایک دوست وہاں ملے تو مجھے کہانی سنانے لگے کہ یہاں ایک سالانہ کانفرنس ہوتی ہے جس میں ہر مذہب کے نمائندے شامل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی وہاں گئے تو جب مغرب کی ازان ہوئی تو ہم نماز پڑھنے کے لیے مسلمان جتنے تھے نکل گئے ہم نے نماز پڑھی تو جب سرور کائنات کا نام آیا تو کہتے ہیں ہم نے حضور کا نام چوم کے آنکھوں پہ لگایا ایک غیر مسلم سکالر بیٹھا تھا جب پروگرام ختم ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جب سارے لوگ یوں چوم رہے تھے تو یہ کیا تھا تو کہتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ ہمارے آنکھوں مولا کا نام ہے جب آتا ہے تو مسلمان فرد محبت سے حضور کا نام چومتے ہیں کہتے ہیں بات ختم ہو گئی چلے گئے اگلا سال آیا تو پھر وہ سالانہ اجتماع کٹھ ہوتا تھا پھر آ گئے کہتے ہیں وہ کانفرنس شروع ہوئی نماز مغرب کا وقت ہوا تو ہم جب دوبارہ نماز پڑھنے کے لئے گئے تو سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ وہ سکالر جو پچھلے سال غیر مسلموں کی طرف ستار پوچھ رہا تھا وہ بھی ہماری سفت میں آخر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے بھیرت سے اس کو پوچھ کے کہا کہ یہ تبدیلی کیسے آئی ایک سال میں قلب و نظر کے زاویہ کیسے بدلے مجھے کہنے لگا جب تم نے پچھلے سال مجھے کہا تھا نا کہ ہمارا حضور سے رشتہ محبت ایسا ہے کہ نام آئے تو چوم کے آنکھوں پہ لگاتے تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا یہ کیسا نبی ہے جس کے ماننے والے ساڑھے چودہ سو سال کے بعد اس کے نام کو بھی چومتے تو کیسا میں نے پھر کتابیں پڑھنی شروع کی اور سیرت پہ جتنی کتابیں تھی اس نبی کی پیدائش سے لے کر ترے سار سالہ زندگی کے اختتام تک جب میں سیرت کو پڑھتے پڑھتے آخری ورد پہ پہنچا تو میرے دل کی دنیا سے کفر کے پردے ہڑ چکے تھے اور میرے لبوں پہ محمد عربی کا کلمہ جاری ہو چکا تھا صاحب 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 اگر اس سیرت کو آج بھی پڑھا جائے تو وہ اتنی روشن ہے کہ وہ دل کے نگر کو بدل کے رکھ دیتی کفر کے پردوں کو ہٹا کے ایمان کی روشنی عطا کرتی ہے اور ہم اس نبی کو ماننے کے باوجود اگر آج دنیا کے اندر زلیل و رسوا ہو رہے ہیں مشکلات کا شکا رہے ہیں بیچینی کا شکا رہے ہیں استراب کا شکا رہے ہیں زندگی میں سکھ اور چین لٹا ہوا ہے تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پھر ہم نے اس زندگی سے انحراب کیا ہے اس سیرت کے گوشوں سے ہم نے عملی طور پر زندگی کے لیے کچھ لیا ہی تھی اگر لیا ہوتا تو ہماری زندگی میں کبھی بے اتمنانی نہ ہوتی ہمیں تو ایک ایک قدم کے اوپر زندگی گزارنے کا ڈھب اور سلیکہ دیا گیا قیامت تک یہ نسل چلتی رہے ہر آنے والے دور کے لیے میرے رسول کی زندگی میں رہنمائی موجود ہے اگر لمحے کے لیے ساری دنیا عیسائیت پہ جمع ہو جائے علماء کہتے ہیں کہ ایک صدی دنیا چلے گی ایک صدی کے پاس دنیا ختم ہو جائے گی ایک سو سال سے آگے نہیں چل سکتی اختتام ہو جائے گا فرمایا کیوں کہا اس لیے کہ ایسا علیہ السلام کی ذات میں شادی والی سنت ہے ہی نہیں جب شادی نہیں ہوگی آگے نسل نہیں چلے گی تو جو چل رہی ہے یہ سو سال کے بعد ختم ہو جائے گی اس لیے قیامت تک چلنے کے لیے انسانیت میں اگر بہتر اکمل اور کمال کا نمونہ ہے تو وہ صرف ذات مصطفیٰ میں موجود ہے آپ اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے تو آپ کو اللہ زندگی میں برکتیں عطا فرماتا رہے لیکن اگر ہم نے اس زندگی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا آکھ علیہ السلام نے کمال اخلاق میرے مصطفیٰ کا یہ تھا کہ حضور صرف معاف نہیں کرتے تھے بلکہ عطا کرتے تھے آج تو بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ایک مکانے نیچے اوپر اس سے اوپر تین بھائی الگ الگ رہتے ہیں ایک گیٹ سے انٹری ہوتی ہے ایک سہن سے گزر کے جاتے ہیں لیکن عید کے دن بھی دوسرے بھائی سے سلام نہیں لیتا چھوٹی چھوٹی باتوں نے امت کو توڑ کے رکھتے ہیں ایک باپ کے بیٹے ایک ماں کے بیٹے ایک چھت کے نیچے پرورش پائی لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے جانتے ہو میرے حضور کی زندگی کس کے لیے نمونہ تھا جب آکر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو حضور ایک دن کعبت اللہ میں گئے اور جو چابی تھی وہ عثمان بن طلح کے پاس تھی تو میرے حضور فرمایا عثمان دروازہ کھول میں نے اندر جانا ہے نواپل پڑھنے اس نے رعونت میں آکے کہا محمد آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولنا حضور چلتی ہے جب فتح مکہ کے دن واپس آئے تو میرے حضور فرمایا عثمان بن طلح کہاں ہے تو بس رابیوں نے رکھا ہے سیرتنگاروں نے رکھا ہے کہ وہ دوڑ گیا کچھ نے کہا کعبے کی چھت پہ چڑ گیا کچھ نے کہا نکل گیا اس سے جا کے چابی لائی گئی اور میرے حضور کے ہاتھ میں رکھی گئی حضور نے دروازہ کھولا اندر گئے نواپل پڑے واپس آئے چابی ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا جانتے ہو آج محمد یہ چابی کس کو دے گا ہر صحابی کا دل دھڑکنے لگا کاش یا سعادت ہمیں مل جائے حضرت علی آگے بڑے عرض کی حضور کعبت اللہ کے آنے والوں کے لیے خدمت کے لیے پہلے بھی ہمارا گھر ہے حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں سفائیاں ہم کرتے ہیں تو یہ سعادت بھی ہمیں دے دیں میرے حضور فرمایا دیں کسی نے حضرت عمر کا نام پیش کیا کسی نے حضرت عباس کا نام پیش کیا ہر شخص کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سعادت ہمیں ملے لیکن میرے مصطفیٰ نے بری بزم میں کہا عثمان بن طلح کہاں ہے اس کو بلاؤ آکے کھڑا ہوا حضور فرمایا تو جانتا ہے ایک وقت تھا کہ میں نے چابی مانگی تھی تو نے نہیں دی اور میں نے تجھے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی تجھ سے میں دوں گا اور اس کو دوں گا جس کو میں چاہوں گا اور میں آج وہ دن آگیا اس نے کہا ٹھیک ہے میرے حضور فرمایا لا عثمان آج محمد یہ چابی پھر تجھے دے رہا ہے کیا یہ امت کے لیے روشتی نہیں ہے کیا اس واقعہ سے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے صاحب جب تک واقعات صرف کتابوں کی زینت بنے رہیں گے صرف نعروں کے لیے لذت کے لیے ہوں گے تب تک تبدیلی نہیں آئے گا تب تک برکتوں کا نزول نہیں ہوگا اور جب ہم ان صیرت کے گوشتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گا دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں حضور کا ازواج کے ساتھ رشتہ کیسا تھا آج میاں بیوی کے درمیان درانے پڑھتی ہیں میاں بیوی ناراض ہو گئے بچوں پہ فرق پڑا نہ بچے ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے کاش کہ میاں بیوی شادی سے پہلے عورت بھی اور مرد بھی حضور کی صیرت کو پڑھیں میرے حضور کا ازواج کے ساتھ تعلق کیسا تھا حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی زوجہ دنیا سے چلی گئی لیکن میرے حضور نے ان کو ہمیشہ یاد رکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی تو آواز آئی تو حضور نے فرمایا کہ اللہم حالت ہو اللہ کرے کہ یہ حالہ ہو حالہ کون ہے فرمایے یہ حضرت خطیجت القبرہ کی بہن ہے اس کی شکل بھی خطیجہ سے ملتی تھی اس کی آواز بھی ملتی تھی فرمایے جب گھر میں آتی تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے ان سے محبت کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے منظر دیکھے میں نے کہا حضور آپ حالہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں تو میرے نبی فرمایے اس کی آواز میری خطیجہ کے آواز سے ملتی ہے اس کی صورت اس کی صورت سے ملتی ہے بتائیے گا کتنی بڑی روشنی امت کے لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا کیسا رشتہ تھا آج مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر میں جا کے بی بی کے ساتھ بات کروں گا تو میں وقار ختم کروں گا میرا روپ ختم ہو جائے گا بلکہ اللہ کے رسول کی صیرت میں پڑھیں کتب میں آتا حضور جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے حضور کی سننا تھی کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہت ہوتی حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا حضور گھر میں کیسے ہوتے تھے فرمایا جیسے عام لوگ ہوتے حضور مسکراتے تھے باتیں کرتے تھے کھانا کھاتے تھے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے فرمایا سب کچھ ہوتا تھے سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضور کے گھر میں جو اوقاتیں وہ تین عصوں میں بٹے ہوتے تھے ایک حصہ ازواج کو دیتے تھے ایک حصہ آرام کا ہوتا اور ایک حصہ حضور کا اپنی ذات کے لیے ہوتا لیکن جو اپنا ٹائم گھر والوں کے ساتھ گزارنے کا ہوتا اس میں سے حضور صحابہ کو بھی دیتے تھے کوئی ملنے آگیا تو اس کو بھی ملنے آگیا جس مرد نے باہر رہنا ہے اور باہر سے گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایک روب ہے یہ غصہ ہے بھائی کاروبار کے غصے باہر چھوڑ کے آؤ کاروبار کی الجنے باہر چھوڑ کے آؤ میں نے ایک شخص کا واقعہ پڑھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھا تو اس نے مجھے کال کی کہ یار میرے گھر کی موٹر وغیرہ کوئی خراب ہے تو آ جائے تو کہتے ہیں جب میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گیا تو اس کے گرد کے سامنے رکے تو اس کو لینے کے لیے تو کہتے ہیں جب وہ کو میں نے اتارا نا باپسی پہ تو وہ اپنے گھر داخل انہیں لگا تو اس نے یوں کوئی چیز کر کے تو ایک درخت تھا اس کی چہنی کے ساتھ جیسے کوئی چیز لٹکائی جاتی ہے کہا یوں کی اور اندر چلا گیا سامان لیا واپس آیا خیر میرے گھر کا کام ہو گیا تو میں نے اس کے ایک دعوت دی میری گاڑی میں بیٹھا تو میں نے کہا کہ یار آپ ایک بات تو بتائیں آپ جب گھر میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے کوئی چیز اتار کے لٹکائی یہ کیا تھا کہنے لگا میری روٹین ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو باہر کی ساری الجنے اس درخت سے لٹکا کے جاتا ہوں کہ میرے گھر میں میرے ساتھ کوئی چیز داخل نہ ہو باہر کی پریشانی اندر نہیں جائے کاروبار ہے ٹینشنے ہیں پریشانیاں ہیں الجنے ہیں لیندین ہیں یہ باہر کے معاملاتیں ان کو میں گھر میں داخل نہیں کرتا حضور علیہ الصلاة والسلام ازواج کے ساتھ محبت کرتے کھانا پینا کٹھا ہوتا فرمایا امہ آشہ صدیقہ گوشت کھا کے جب ہڈی رکھتی اور اس کے ساتھ گوشت لگا ہوتا تو حضور وہ ہڈی لے کے دوبارہ پھر چوسا کرتے اب پانی پیرے یہ تھی تو حضور دھر میں داخل ہوئے تو امہ آشہ صدیقہ کو دے کے فرمایا آشہ میرے لئے بھی چھوڑنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پانی کتنا نایاب تھا جو حضور کے گھر میں اور نہیں تھا بیٹھتے اور مانگ لیتے اور مل جاتا لیکن پانی وہی مانگنا کہ جو پی رہی ہو اس میں سے چھوڑنا یہ محبت کی دلیل ہے گھر کے ذابطے بناو بیوی کو ٹائم دو اس سے بات کرو اس سے محبت کرو اس سے مسکرائکے ملو سارا دن باہر رہا دو گھنٹوں کے لیے گھر گیا کھانا لگا کھانا کھایا اور موبیل لے کے بیٹھ گیا الجن نہیں بنے گی تو کیا بنے گا اختلاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا صاحب عورت توجہ چاہتی ہے عورت وقت مانگتی ہے عورت محبت کی بھوکی ہے تو اللہ کی رسول نے جو سیرت کے گوشے دیئے حضور کا اپنی بہنوں کے ساتھ رشتہ کتنا خوبصورت تھا آپ جانتے ہیں کہ حضور کی حقیقی بہن تو نہیں لیکن حضور جب حضرت حلیمہ کے گھر میں قبیل بن سعید میں پرورش پا رہے تھے تو ان کی بیٹی تھی جو حضور کو لوریاں دیتی تو کہتی اللہم ابک لنا محمدہ اے اللہ میرے لئے محمد ویر کو پروان چڑھانا جب غزوہ ہنین کے اندر اس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو قبیل بن سعید بھی قبیلہ حوازن کے ساتھ تھا تو جب ان کے گھر ان کی خواتین ان کے مال مویشی لے کے جائے گئے تو ان خواتین میں کتب میں آتا ہے کہ حضرت شیمہ بھی لیکن اس وقت مسلمان نہیں جب ان کو بھی قیدی بنا کے لے کے گئے تو ان کو رسیوں سے بھاندہ گیا تو سخت بھی انہوں نے کسی شخص سے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں انہوں نے کہا کون ہو کہا میں تمہارے نبی محمد کی باجی لگتی انہوں نے کہا چلو حضور کے سامنے چلو بات ختم ہو جائے گی پتا چل جائے گا تو جب حضور کے سامنے ان کو لے کے جایا گیا تو انہوں نے حضور کی طرف دیکھا حضور نے غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا مجھے پہچانا میں کون ہوں کیونکہ عمر میں تو بڑی تھی ظاہرے جب حضور ان کے گھر تھے تو حضور ان کی گود میں کھلا کرتے تھے عمر کا فرق تو تھا نا تو حضرت شیمہ نے کہا کہ آپ جانتے میں کون ہوں حضور نے غور سے دیکھا انہوں نے کہا میں آپ کی بہن لگتی ہوں شیمہ حضرت حلیمہ کی بیٹی آپ میری گود میں پرورش پاتے تھے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہا آپ کو یاد ہے کہ بچپن میں آپ نے دانت کے ذریعے مجھے زخم لگایا تھا تو حضور نے وہ نشان دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے چادر بچھائی زمین پہ اور کہا میری بہن اور حضور فرمایا بتا میرے پاس رہنا ہے یا جانا ہے اس نے کہا آنے جانے کی بات بعد میں ہوگی پہلے کلمہ پڑھا کہ غلام تو بنا لو کلمہ پڑھا پھر کہا محبوب میں جانا چاہتی ہوں اپنے قبیلے میں حضور نے گھوڑا بھی دیا اونٹ بھی دیا کپڑے بھی دیئے اور دور تک رخصت کر کے آئے آج بہنوں کے ساتھ تعلق ایسا ہے سوچئے گا ذرا غلاموں کے ساتھ حضور کیا رشتہ کتنا خوبصورت تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت زید بن حارسہ آئے تھے تو جب ان کو کسی نے اٹھایا اور بکتے بکتے منڈی میں آئے اکاس کے ملے میں انسانوں کی منڈی لگتی تھی تو حضرت خطیجت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے حکیم بن حضام انہوں نے خریدا اور لے کے آئے اور جا کے جب خطیجہ کو دیا نکاح ہوا تو حضور کو دے دیا عرض کی حضور یہ خادم آپ رکھ لے بڑا نیک سیرت تھا حضور لات پیار کرتے تو ان کا باپ ان کو دھونڈ رہا تھا مو مانگے قیمت رکھی تھی جو بتائے گا ان کے قبیلے والے جہاں جاتے وہاں تلاش کرتے کہ کہیں سے مل جائے جب خبر ملی تو حج کے اندر کچھ لوگ آئے انہوں نے دیکھا تو جا کے بتایا کہ آپ کا بیٹا تو مکہ میں دیکھا ہے باپ آیا چچا آئے حضور سے ملاقات کر کے کہنے لگے سنائے ہمارا بیٹا زید آپ کے پاس ہے دھونتے دھونتے مدت ہو گئی آپ جو لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں لیکن بیٹا ہمیں دے لے میرے نبی فرمایا محمد انسانوں کے سعودے کرنے نہیں آیا جانا چاہے گا تو میں چھوڑ دوں گا نہیں جانا چاہے گا تو زبردستی نہیں کرو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلا لے انہیں کیا خبر تھی کہ یہاں کتنا تھنڈا سایا ہے انہوں نے کہا غلام ہے باپ کو دیکھے گا چچا کو دیکھے گا بیٹا ہوگا حضور نے بلایا کہا زید ادھر آؤ باپ چچا ملے ملاقات کی کہا بیٹا آپ کو لینے آئے اور حضور نے کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں چلیں گھر تو اس چھوٹے سے بچے نے اپنے باپ سے کہا بابا آپ کا جب جی چاہے مجھے آ کے مل جایا کرو میں محمد کی چوکٹ نہیں چھوڑ سکتا باپ نے حیران ہو کے کہا پتر خیال کر غلامی پہ آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آپ کو آزاد کر رہے ہیں ماں ملے گی باپ ملے گا چچا ملے گا بہنیں ملے گی اس نے کہا بابا تو نہیں جانتا یہ ساری محبتیں مجھے محمد کی گود سے مل رہی ہیں مجھے باپ کا پیار بھی یہاں سے ملا مجھے ماں کی محبت بھی یہاں سے ملی مجھے بہن بائیوں کا پیار بھی یہاں سے ملا تو میں نہیں پتا یہاں کتنا تھنڈا سایہ ہے باپ اور چچا جب چلے گئے اور حضور نے یہ جملہ سنا تو آگے بڑھے زید کو ہاتھ سے پکڑا اور حرم کے سائے میں جا کے سرداروں جتنے بیٹھے تھے آواز دے کے کہا سنو آج کے بعد محمد آج کے بعد زید محمد کا غلام نہیں ہے یہ محمد کا بیٹا ہے بتاؤ وہ غلام زمین سے اٹھ کے عرص تک نہیں پہنچ گیا جس کو مکہ میں عرب میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اور آج اس بیٹے کا ہاتھ محمد ہاتھ نے پکڑ کے کہہ رہا ہے آج کے بعد محمد کا بیٹا زید ہے غلام نہیں ہے میرا بیٹا آج ہمارے پاس جو بچے کام کرتے ہیں دکانوں پہ ٹیٹریوں میں ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے کبھی سوچا ہے دولت کا نشہ نہیں ہوتا گھروں میں جو بچے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے آئے دن سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی داستان چڑھی ہوتی ہے جیسا ظلم بچوں پہ ہوتا ہے معمولی معمولی باتوں کے اوپر ایسے منظر نگاہوں کے سامنے آتے ہیں کہ انسانی روح کام جاتے ہیں کہ دولت کا نشہ صاحب ہم نے تو کبھی کسی بچے کے ساتھ محبت دیا ہم نے اس کو انسان جتنا درجہ بھی نہیں دیا کیونکہ ہمارا ملازم ہے ریبر سے ہمارا رویہ کیسا ہے چوکیدار سے ہمارا رویہ کیسا ہے ملازم سے ہمارا رویہ کیسا ہے اس کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دس سال حضور کی خدمت کی بطور غلام اور دس سالوں میں میرے نبی نے مجھے ایک بار بھی نہیں جلکا یہ امت کے لیے روشنی تھی سیرت کا گوشہ تھا اور زندگی کا درخشہ پہلو تھا کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل کرتے اپنے ماتے لوگوں سے ایسی محبت کرتے جیسے میرے مصطفیانی کی لیکن ہم نہیں کر پائے ہم نے زندگی میں اس کو داخل نہیں کیا صاحب کمزوروں سے حضور نے کتنی محبت کی کبھی آپ سوچ سکتے کیسا پیار حضور نے کیا تھا جب اسلام کی روشنی پھیلی تو اسود نامی شخص جس کا نام سعاد تھا حضور کی بارگاہ میں آئے کہنے لگا اے محمد آپ دین پھیلا رہے ہیں اگر میں کلمہ پڑھوں تو کیا ملے گا میرے گھر والے مجھے پاس نہیں بٹھاتے میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے میرا رنگ کالا ہے میرے حضور فرمایا سعاد اگر تو کلمہ پڑھ لے تو جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے بھی ملے گا وہ عزت وہ اہمیت تجھے ملے گی ایک سب میں تو بیٹھا ہوگا ابو بکر بعد میں آئے گا وہ پیچھے بیٹھے گا تو یہ اٹھا کے پیچھے نہیں کرے اس نے کہا میرے ساتھ مزاگ تو نہیں کر دے فرمایا نہیں اسلام قبول کیا چند دن گزرے تو بارگاہ رسالت میں آکے کہنے لگا آپ نے کہا تھا جو باقیوں کو اہمیت ہے اسلام آپ کو بھی لے گا لیکن آپ کے پہلوں میں جتنے لوگ بیٹھنے والے ہیں میں نے سب کو نکاح کا پیغام بھیجا کسی نے میرا رشتہ قبول نہیں کیا کہ میرا رنگ کالا ہے میرے حضور فرمایا بیٹھ جا لوگوں کے رشتے ماں باپ کرواتے ہیں تیرا رشتہ محمد خود کروائے گا فرمایا بیٹھ میرے پاس دو دن گزرے تو حضور بلا کے فرمایا اسود جاؤ امر سکفی کے دروازے پہ اور اسے کہو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور اس کی بیٹی پورے مدینے میں سب سے خوبصورت ہے فرمایا اسے کہو حضور نے آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا چل دیئے دروازے پہ دستگ دی اچھا کون کہا اسود کیسے آئے ہو اللہ کے رسول نے بھیجا سلام بھیجا بڑے خوش روکے حضور کا سلام آیا لیکن جب اگلی کہانی سنائی کہ آپ کی بیٹی سے میرا نکاح تو باپ چھپ کر گیا کہا یہ نہیں ہو سکتا کہا آپ اور کہا میری بیٹی حضور تو ایسا فیسرہ کر نہیں سکتے تو غلط بیانی کر رہا اس نے کہا چلو میں نے پیغام دے دی اب واپس چلتا ہوں بیٹی پسے پردہ سن رہی تھی کہا بابا کون ہے کہا اسود آیا ہے جس کا رنگ کالے رنگ میں مشہور ہے ساد نام ہے لیکن لوگ اسود کہتے ہیں کہا اچھا کیا کہتا ہے کہا حضور کا سلام لائے آئے خوش ہو گئے اور کیا کہتا ہے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کیا ہے بیٹی نے کہا بابا آپ نے کیا کہا کہا میں نے واپس کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا حضور ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا بیٹی نے کہا بابا آنے والے کو نہ دیکھ بھیجنے والے کو دیکھ لیں آنے والا کالا ہے تو کیا ہے یہ دیکھ بھیجا کس نے ہے کب میرا نے کہا ہوگا نا میں نے قبول کر لیا جو حضور نے فیصلہ کیا مجھے منظور ہے واپس پلٹ کے آیا تو کہانی سنائی حضور باپ نے یہ کہا بیٹی نے یہ کہا حضور نے پلے سے رکم دے کے کہا جاؤ اہل خانہ کے لئے بازار سے ضرورت کا سامان خرید لاؤ گا پھر نقصت ہی کرتے اسی حصنا میں جنگ کا نکارہ بج گیا بازار میں کھڑے تھے سامان خرید رہے تھے جب آباز آئی الجہاد الجہاد دکاندار سے کہا سامان رکھ پیسے واپس کر گا تاہ خریداری نہیں کرنے کہا پھر رہوں گا پیسے پکڑے ضرورت کی سامان تلوار زرہ خرید کے صفوں میں کھڑے ہو گئے جنگ کرتے کرتے پہلی صف میں شہید ہو گئے اللہ کے نبی نے تلوار زرہ اتار کے صحابی کو دیکھے کہا اس کی بننے والی بیوی کو دیکھے ہو اور اس کے باپ کو بلا کے کہا تو نے کہا تھا کہ اس کا رنگ کالا ہے میری بیٹی کا رنگ اچھا ہے فرمایا دیکھ اللہ نے میرے اسود کا نکاح جنت کی سب سے خوبصورت حرزے کر دیا کہا وہ جنت میں پہنچ گیا صاحب حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے ہر کمزور کو عزت بخشی پیار دیا اور آج ہمارا ربیہ کیا ہے میں ایک ہی بات آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک دور تھا ہم سنت سے جڑے ہوتے تھے سیرت سے جڑے ہوتے تھے میں نے کتب میں پڑا ہے کہ حضبہ بن خالد بہت بڑے محدث گزرے ان کی دعوت کی حارون و رشید نے مامون و رشید نے آپ کے شاگرد بھی ساتھ آئے محدث دسترخان پہ بیٹھے انواہ وقسام کے کھانے تھے کھانے کا کے دعا مانگی دسترخان اٹھانے لگے تو برطن اٹھائے تو ذرے روٹیوں کے پڑے تھے اٹھا کے چبانے لگے مامون کو اچھا نہ لگا کہنے لگا حضرت کھانا آپ کے لئے لگایا تھا آپ نے آپ کے شاگردوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور جب آپ نے دعا کی تو ہم نے پھر برطن اٹھائے اور آپ پھر ذرے اٹھا کے کھا رہے ہیں یہ کیا ہے مجھے اچھا نہیں لگا آپ کا عمل تو حضرت بن خالد کہنے لگے مامون کیا تیری سرداری کے لئے بادشاہت کے لئے شاہی لندر کے لئے میں اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں کہ یہ طریقہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرے رسول نے بتایا ہے ایک زمانہ تا ہم جہاں بھی جاتے تھے اپنا دین ساتھ لے کے جاتے تھے رسول اللہ کی سیرت ہمارے ساتھ ہوتی تھی کہ ہمارے نبی نے کیا کیا اور آج ہم برائے نام مسلمان بن گئے ہیں صاحبوں آئیے اپنی زندگی میں حضور کی سیرت کو داخل کریں اخلاق یہ سب سے قیمتی چیزیں فرمایا قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ عمل جس چیز کا ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا یہ سب سے وزنی عمل ہوگا ہمارا بولنے کا انداز کیسا ہے ہمارے رویے کیسے میں ایک حدیث آخر میں رکھتا ہوں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو فرمایا تو صحابہ نے حضور کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ مل رہا یہ منظر دیکھا تو حضور فرمایا صحابہ میرے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہو ہاتھوں پہ مل رہے ہو جس کو نہیں مل رہا وہ دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے برکت دے رہا کیوں کر دے ہو صحابہ نے کہا حضور آپ کی محبت میں کر رہے ہو آپ سے محبت ہے تو آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہو تو میرے ربی نے تین چیزیں فرمائی فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ تین کام ضرور کرے گا کون کون سے میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں پھر اپنے کو پرکھوں میں بھی اور آپ بھی دعوی محبت تو ہے لیکن دعوی پہ دلیل بھی دیتی ہے حضور فرمایا پہلا کام مجھ سے محبت کرنے والا یہ کرے گا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا جب بھی بولے گا سچ بولے گا کہ ہماری زندگی میں سچ ہے دس بیس روپے کے لیے اگر ہم کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر بار بار اپنے کو پرکھئے گا کیا محبت رسول صادق ہے یا نہیں یہ دعوی ٹھیک بھی ہے یا نہیں حضور فرمایا ایک بندہ سچ بولتا ہے آتا تھا اس کی سچ بولنے کی ایک وقت آتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کا نام سچوں کی فرست میں پکا ہی لکھ دو اور ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کا نام پکا جھوٹوں کی فرست میں لکھ دو قیامت کے دن اٹھے گا تو جھوٹوں میں اٹھے گا سچ بولنے کی تلقیم کی گئی دوسرے نمبر پہ میرے حضور فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والا امانت دار ہوگا خائن نہیں ہوگا خیانت نہیں کرے گا تیسرے نمبر پہ فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا کیا ہم کرتے ہیں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا حضور فلان خاتون بڑے لمبے ہاتھ ہیں عبادت کرتی ہے صدقہ کرتی ہے خیرات کرتی ہے نوا پر پڑتی ہے روز کرتی ہے میرے حضور فرمایا پوچھ کے آؤ پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے عرض کی حضور زبان کی سختے پڑوسی ناراض ہیں میرے نبی فرمایا جہنم میں جائے گی میرے ایک خاتون کا ذکر ہوا کہا معمول کی عبادتیں کرتی ہے ٹائم نہیں ملتا گھر کے حالات ایسے کہ صدقے کو کچھ نہیں ہوتا اپنا کبھی ملتا ہے کھانے کو کبھی نہیں ملتا فرمایا پوچھ کے آؤ پڑوسیوں سے عرض کی حضور زبان کی مٹھی ہے پڑوسی راضی ہیں میرے نبی فرمایا جنت میں جائے گی یار ہمارے ربی یہ کیسے ہیں ذرا ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہے یہ ربی رنبل کی گھڑیاں ہیں ہم حضور کا میلاد بھی منائیں گھر بھی سجائیں مکان بھی سجائیں گلیاں بھی سجائیں لیکن میرے شیخ طریقت استادی گرامی عالم مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ساکر مصطفی صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں صرف گلیاں نہ سجیں دل کی گلی بھی سجنی چاہیے یہ کمکمیں یہ جگمہ گاہٹ صرف مکانوں کی چھتوں پہ نہ ہو یہ دل کا نگر بھی روشن ہونا چاہیے سنت کے چراغوں سے یہ اندر بھی روشن ہو تو پھر زندگی کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے آجے میلاد و نبی کے اس موسم میں تین روزہ یہ خوبصورت پرگرام جو ادارت المصطفی حلقہ حافظ آباد نے آپ کے لئے یہاں پہ منقد کیا آج اس کی پہلی نیستی کچھ باتیں میں نے ارز کی ہیں کل انشاءاللہ جب آپ دوبارہ یہاں پہ آئیں گے تو ادارت المصطفی کے عظیم مبلغ مولانا محمد خالد مصطفی صاحب تشریف لائیں گے اور وہ ایک نئے عنوان کے اوپر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے پرسوں جب آپ آئیں گے تو آپ کا آخری دن اور حضرت علامہ مولانا محمد تنویر صالق مصطفی صاحب جو ادارت المصطفی کے جماع فکر مبلغ گئے وہ آپ کے پاس آئیں گے اب آپ کا ایک تو یہ ہے کہ جس محبت سے آپ آتے ہیں اللہ آپ کو ایک قدم کے اوپر جزا دے علاق کا موسم ہے اور یہ دن ہے حضور کے ذکر اور تذکروں تو کل اگر آپ لوگ کوشش کریں کہ آتے وقت اپنے ساتھ ایک ایک ساتھی اور لے گیا ہے آپ دعوت دیں نا حضور کے ذکر کی خوشبوئے ہیں تو جتنے لوگ زیادہ آئیں گے جتنوں تک زیادہ پھیلے گی یہ روشنی تو ظاہرے کہ حضور خوش تو ہوں گے تو کل اگر آپ ایک ایک ساتھی بھی لے کے آتے ہیں تو انشاءاللہ پرسوں جب آپ آئیں گے تو میرے خیال میں گیٹ تک یہ گلی بھی ساری بھری ہوئی ہوگی اور پھر یہاں سے جو روشنی ملے گی جتنے لوگ آئیں گے وہ گھروں کو لے کے جائیں گے ان کے گھروں میں یہ روشنی پہنچے گی اور ایک ربی الاول کی گھڑیوں میں ایک احتمام ضرور کیجئے گا کہ جتنے دن باقی ہیں ان میں چلتے پھرتے خود بھی بچوں کو بھی گھر والوں کو بھی کہیں کہ مصطفیٰ پر درود پڑھا کریں بارہ ربی الاول تک احتمام کریں باوزو رہیں چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں بچوں کو کہیں پڑھیں اور جب گیارہ بارہ کی درمیانی رات آئے تو شام کے وقت اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا بنائیں جیسے مہمانوں کے لیے بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بنائیں اچھے کپڑے بچوں کو پہنائیں نیا میسر ہو تو بسم اللہ اور پھر گھر میں دسترخان سجا کے گھر کو سجا لیں خوشبویں مہکا لیں روشنیاں کر لیں اور اپنے بچوں کو بٹھا کے کہیں بیٹا آدھا گھنٹہ سارے مصطفیٰ پہ درود پڑھو کتنہ سوہنہ محول ہے کہ بیٹیاں بھی سبوٹ کے درود پڑھ رہی ہیں بوڑی ماں بھی پڑھ رہی ہے باپ بھی پڑھ رہا ہے بچے بھی پڑھ رہے ہیں معصوم بچے بھی اپنے لبوں سے اور جو ہیں وہ انداز سے درود پڑھ رہے ہیں اور جب آپ وہاں بیٹھیں درود پڑھیں تو کسی بچے سے کہیں کہ بیٹا حضور کی اوپر ایک چھوٹی سی نات سنا دیں یار نہ اچھا نات خان ہو نہ اس کو انداز آتاو کہ لفظ کتنا اوپر کرنا ہے کیسے نیچے لے کے آنا ہے انداز کیا رکھنا ہے کیوں اللہ کی بارگاہ میں فرمایا میرے حضور اسحد و بلال انداللہ اشحد بلال کی اسحد بھی اشحد کا درجہ رکھتی ہے اور پھر ماں باپ گھر میں کوئی بڑا ہے تو انہیں کہوں کہ آپ دعا کر دیں جتنا درود ہم نے پڑھا ہے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیں آپ کے گھر میں میفل ملاد بھی ہو جائے گی اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نسلوں کا تعلق حضور کے ساتھ جڑ جائے گا آپ چلے بھی جائیں گے تو بچوں کو یاد ہوگا کہ اس دن ہمارے گھر میں بڑا احتمام ہوتا تھا تو کوشش کیجئے گا ان ایام کو بابرکت انداز سے گزاریے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جس محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے جس محبت کے ساتھ آپ لوگوں نے دعوت دی ادارت المصطفیٰ کے جتنے بھی ورکر ہیں جماع فکر انہوں نے جس لگن کے ساتھ دعوت دی جن لوگوں نے دامے درمے سخنے قدر میں اس تین روزہ پروگراموں میں حصہ لیا اور بالخصوص ہمارے اس مارکی اس حال کے مالکان کی محبتیں جنہوں نے ہمیں جگہ فراہم کی اور منتظمین ادارت المصطفیٰ کے جتنے بھی ہیں جتنے ورکرز ہیں اللہ سب کو دین دنیا کی بلائیں مقدر فرمائے آمین اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعالی واصحابی وبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرات حسنتم وکن عذاب النار اے اللہ اس میں فل پاکہ ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں اے اللہ جو کہا سنا گیا میرے مالک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماؤں اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی صیرت کی ایک ایک بات پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماؤں اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی